ہلو دوستو لیبوریٹری فارما میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا سواگت ہے دوستو آپ کو لمبے سمجھ سے نجلے جو خام خانسی کے سمجھے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپفل ہو سکتی ہے دوستو آج ہم ایک ایسی ہی میڈیشین کی بات کریں گے جس کا نام ہے برشاسا جو ان سبی سمجھےوں کے لئے بہت ہی اچھی دوا ہے دوستو جانیں گے اس برشاسا ٹیبلیٹ کے بینیفٹ کیا ہے اس میں کیا کمپوزیشن ہے ڈوج کیا رکھے تا اس کا یوز کن لوگوں کو کرنا چاہیے تا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے یا نہیں اس سے پہلے دوستو آپ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جسے آگے بھی آپ کو ہیلپ وی میڈیشین کی صحیح جانکاری مل سکے اب دوستو برشاسا میڈیشین کی بینیفٹ کی بات کریں تو یہ نجلہ جخام خانسی میں سب سے زیادہ یوز کی جانے والی میڈیشین ہے پرانے سے پرانے نجلے و خانسی کے لیے بہت اچھی میڈیشین ہے ساتھی سانس کی پروبلم ہے ریسپاریٹ ٹیٹیکٹ میں انفیکشن رہتا ہے تو بھی اس کا بینیفٹ دیکھا جا سکتا ہے ساتھی اس کا یوز ایلرڈی پرانے ایلرڈی ناک بہ رہی ہے ڈسٹ پولوشن کے کارن ایلرڈی رہ رہی ہے ناک اور آنکھ سے پانی ایلرڈی کے کارن آتا ہے گلے میں ایلرڈی ہے تو یہ میڈیشین بہت ہی ہیلپ فل ہو سکتی ہے اول آور دوستو اس دوا کی بات کریں تو نجلہ جخام پرانے خانسی پرانے نجلے کے لیے رام بانوز دی ہے تا یہ پونتا ہربل پروڈکٹ ہونے سے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تا اس میں سبھی انگریڈینٹ سربل نہیں پائے جاتے ہیں تا یہ آپ کو یونانی میڈیکل سٹور پر آسانی سے مل جاتی ہے اب اس کے ڈوج کی بات کریں تو دوستو ایک گرام دوا کا یوچ ہلکے گنگنے پانے کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے تا اس کا یوچ میل و ایفی میل کوئی بھی کر سکتا ہے پر پریگننسی میں اس کا یوچ ڈاکٹر کی صلاح صحیح کرنا چاہیے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر ضرور کریں تا اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں جسے آگے بھی آپ کو ایسے ہی گیانوردک ویڈیو دیکھنے کو مل سکے تا آپ کو کچھ سمسیا ہو تو کمنٹ میں جرور لکھیں